اسلام علیکم لسنرز آئیے سچی کہانیاں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں کہانی کا عنوان ہے فتنہ کر شام چار بجے سکندر شہزاد نے وال کلوک پر نظر دھوڑاتے ہوئے انگڑائی لی اور سامنے پڑی فائل بن کر کے بریف کیس میں رکھتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اپنی بیوی علماز کی ناگہانی موت کے بعد اس کا زیادہ وقت دفتر میں ہی گزرنے لگا تھا وہ دفتری اوقات کے بعد بھی اپنا غم غلط کرنے کے لیے آفیس میں بیٹھا رہتا تھا دوستیار یہی سمجھتے تھے کہ علماز کا دکھ بھولانے کے لیے وہ خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنا چاہتا ہے مگر حقیقت شاید کچھ اور تھی بریف کیس اٹھا کر سکندر شہزاد اپنے کیبن سے باہر نکلا تو سامنے بیٹھی زرکا پر نظر پڑتے ہی اس کے ہونٹوں پر بیختیار مسکراہت سی کھیلنے لگی تھی زرکا کی عمر پچیس سے زیادہ نہیں تھی مگر ہلکی ساملی رنگت درازکت گھنگریالے بالوں اور قاتل آنکھوں نے اسے بہت سی لڑکیوں سے منتاز بنا دیا تھا سکندر شہزاد حسن پرست ضرور تھا مگر کلی کلی منڈلانے والا بھمراہ ہر کس نہیں یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے دفتر میں کام کرنے والی پانچ لڑکیوں کو تقرر نامہ تھماتے ہوئے یہ ضرور سوچا تھا کہ ان کی موجودگی سے یہاں آنے والے لوگوں کو سپاٹ چہرے دیکھ کر مونا بس ہونا پڑے ناخونوں کی تراش خراش میں مصروف زرکا کو جیسے ہی اپنے سامنے کسی دوسرے کی موجودگی کا حساس ہوا وہ حال بڑھا کر اور کھڑی ہوئی نیل کٹر اس کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد ہو کر زمین پر چا گرہ سوری سر مجھے احساسی نہ ہو سکا آپ کی آمد کا ارس ہو کے پیسے سب خیریت تو ہے نا چند روز سے تم کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہو گھر میں سب ٹھیک ہے جی سر سب ٹھیک ہے بس بیسے ہی آج کل طبیعت کچھ ناساز ہے نیا فیلیٹ مل گیا ہے سوچ رہی ہوں کہ کل چھٹی لے کر سامان شفٹ کر لوں کیوں نہیں بلکہ مدد کے لیے دفتر سے ایک تو ملازم بھی بلوا لینا اگر مناسب سمجھو تو شفٹنگ کے بعد ایک دو روز آرام کر لو مجھے احساس ہے کہ تم پر کام کا کافی بوجھ ہے جلد ہی ایک نئے آفس اسسٹینٹ کا انتظام کر لوں گا پھر اضافی کام اس کے سپورٹ کر کے تم اپنا بوجھ کم کر لینا چیپ بہت بہتر سرکان حضب عادت مختصر جواب دے کر سر چھکا لیا پھر کوئی نیا خیال ذہن میں آتے ہی دوبارہ بولی آج آپ چلدی جا رہے ہیں ہاں مجھے ذرا مارکٹ جانا ہے تمہیں یہ بتانے کے لیے رکیا تھا کہ پانچ بجے آفاق نامی ایک کار ایجنٹ آفس میں آئے گا میں نے اپنی گاڑی تبدیل کی ہے اور آج اسے اضافی رقم کی ادائیگی کے لیے بھلایا ہے ہم نے اسے پچاس ہزار روپے ادا کرنے ہیں چیک بک میری میز کی دراز میں ہے اس میں بیس ہزار روپے کیش بھی موجود ہے تمہیں ایسا کرنا کہ تیس ہزار روپے کا چیک اور بیس ہزار روپے کیش دے کر معاملہ نمٹا دینا اور ہاں رسید پر دستخط لینا مت بھولنا جی بہتر ذرکہ نے اس بات میں سر ہلایا تو سکندر شہزاد دروازہ کھل کر باہر نکل گیا ذرکہ دو برس سے سکندر شہزاد کی ایمپورٹ ایسپورٹ فرم میں بطوری سیکیٹری کام کر رہی تھی سکندر شہزاد کو بھی اس پر مکمل اعتماد تھا یہی وجہ تھی کہ دفتر میں کیش سے متعلقہ تمام معاملات ذرکہ ہی کے سپورٹ تھے اس کا تعلق ایک گاؤں سے تھا یہ انورسٹی کے آخری سال میں جب والد کا انتقال ہو گیا تو اس نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ملازمت کرنے کا فیصلہ کر لیا اب اس پر بہت سی ذمہ داریاں تھی چنانچہ انورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ایک گلز ہوسٹل میں رہائش اختیار کرتے ہوئے سکندر شہزاد کی فرم میں بطور سیکیٹری ملازمت شروع کرتی تھی ذرکہ کا رشتہ بجبن میں ہی اپنے تایہ ذات کے ساتھ دیکھ کر دیا گیا تھا وہ لوگ ہمیشہ اس کی پڑھائی اور ملازمت کے خلاف رہے چنانچہ چند روز پہلے ذرکہ کے تایہ نے باز آفتہ طور پر اس رشتے کو ختم کر کے اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور کرتی تھی زندگی میں رونما ہونے والے اس بڑے سانحے نے ذرکہ کو اندر سے بری طرح گھائل کر دیا تھا اس نے دفتر میں کسی سے اپنا دکھ پاتنا مناسب نہ سمجھا یہی وجہ تھی کہ سکندر شہزاد نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے استفسار کیا تھا اور چند روز آرام کا مشورہ بھی دیا تھا سکندر شہزاد کے جاتے ہی ذرکہ ایک مرتبہ پھر سوچوں میں غرق ہو گئی کل اسے اپنی رہائش بھی تبدیل کرنا تھی یہ ان دنوں وہ جس پرائیویٹ ہوسٹل میں رہائش پذیر تھی اس کی زبان دراز مالکن سے ہر وقت اس کا جھگڑا رہتا تھا کل اسے ہر خال میں اپنے نئے ٹھکانے پر منتقل ہونا تھا یہ ایک چھوٹا سا فیلیٹ تھا جس کا انتظام اس کی سہلی کے والد کی مہربانی سے ہوا تھا ذرکہ نے اس مرتبہ ہوسٹل کے بجائے فیلیٹ کو ترجی دی تھی تاکہ مستقبل قریب میں اپنی ماں اور تین چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی شہر میں لے آئے ذرکہ بدستور اپنی زندگی کی الجی ہوئی گتھی کو سلجھانے میں مگن تھی کہ بند دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی سوچوں کو منتشر کر دیا ذرکہ سمجھ گئی تھی کہ یقیناً وہی آفاق نامی کار ایجن اپنی رقم وصول کرنے آیا ہوگا جس کے پارے میں سکندر شہزاد نے ہدایت کی تھی یاس کمن اس نے باوقع لہجے میں کہا لیکن دروازہ کھلتے ہی وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی سامنے نہایت پجی شخصیت کا مالک وہ خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جسے ذرکہ بخوبی چانتی تھی آفاق احمد تم وہ اسے دیکھتے ہی چونکر بولی تو نوجوان کے چہرے پر بھی خوشگوار حیرت نے انگڑائی لے لی کیسا حسین اتفاق ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم سے یوں اچانک ملاقات ہو جائے گی آفاق احمد کے لہجے میں بھی خوشی کے پوہی جذبات تھے دونوں یونیورسٹی کے پہلے سال میں کلاس فیلو رہے تھے اور کسی حد تک ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے مگر ذرکہ اپنا رشتہ تے ہو جانے کے باعث ہمیشہ اس موضوع کو ٹال دیا کرتی تھی کچھ عرصے بعد اپنے معاشی مسائل کے باعث آفاق کو تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑ گئی اور ان کے درمیان رابطہ بھی منفتے ہو گیا مگر آج اچانک ملاقات پر دونوں بہت خوش دکھائی دے رہے تھے وہ کافی دیت تک گزر دنوں کی خسین گیاتیں دوراتے رہے آفاق احمد کے مالی حالات پہلے سے کافی بہتر ہو گئے تھے وہ کار ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا گفتگو کے دوران کافی کا مگ خالی ہو گیا تو آفاق احمد کو بھی بقت گزرنے کا حساس ہوا چنانچہ اس نے اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے سکندر شہزاد کے بارے میں دریافت کیا وہ تو آج جلدی چلے گئے ہیں مگر جانے سے پہلے انہوں نے تمہاری آمد کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا بیسے سکندر صاحب تمہارے ہتے چڑھ کے سے گئے وہ تو کسی ڈیل کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچتے ہیں پھر تم نے انہیں کیسے پھسا لیا ذرکانے ہستے ہوئے کہا یہ کوئی خالص کارواری ڈیل نہیں تھی ہماری ملاقات ایک کار پارکی میں ہوئی تو انہوں نے میری کار میں دلچسپی لیتے ہوئے معلومات حاصل کرنا چاہیں پھر کیا تھا نیکی اور پوچھ پوچھ میں بھی مجھا ہوا کار ایجنٹ ہوں موقعہ سے کیسے جانے دیتا میں نے بعض سے بات نکالی اور وہیں کھڑے کھڑے ہمارے ترمیان سوتا تیپا گیا انہیں اپنے پرانے مارڈل کی کار فروب کر کے بہتر گاڑی خریدنا تھی میں نے انہیں مناسب ریٹ دیا تو وہ اپنی گاڑی اور پچاس ہزار کے عوض میری گاڑی خریدنے پر رضا مند ہو گئے یہ ہے مستصر سی کہانی آفا قیمت نے تفصیل بتائی تو ذرکا قابل ستائش نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور پھر اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی تم واقعی ایک اچھے کار ایجنٹ ہو جو ڈیل کرنے کے لیے دفتر پہنچنے کا انتظار نہیں کرتا مگر یہاں تمہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا کی بات سنکر دونوں نے مسکرات کا تباتلہ کیا اور وہ کمرے سے باہر نکل گئی کچھ دیر بعد ذرکاب واپس لوٹی تو ہاتھ میں چیک اور کیش تھا اس نے دونوں چیزیں آفا قیمت کے سامنے رکھیں تو وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا کیا یہ ممکن نہیں کہ تم مجھے چیک کی بجائے کیش دے دو کل اور پرسوں چھٹی ہیں بینک بند ہوں گے اور یہ بات سنوات تک ٹل جائے گی پھر اس نے سکندر شہزاد کے موبائل پر کال کی وقفے وقفے سے کئی بار کوشش کرنے کے باوجود رابطہ نہ ہو سکا تو ذرکاب نے گہری سانس لیتے ہوئے آفا قیمت کے چہرے پر نظریں توڑائیں جہاں امید اور پریشانی کے ملے جلے اثرات تھے تم ریلیکس ہو جاؤ میں بوس کے کیش میں سے ادائیگی کر دیتی ہوں کل میں خود ان سے بات کر لوں گی ذرکاب نے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے تسلی دی تم اس چیک اور اسید پر دستخط کر دو چیک میں خود کیش کروالوں گی تم اسے کیش لے کر اپنی ضرورت پوری کر لو ارے با تم تو بہت اکل مند ہو گئی ہو اے بھولی بھالی لڑکی آفا قیمت نے چیک پر دستخط کرتے ہو اس کا شکریہ ادا کیا اس کام سے پارک ہو کا ذرکار سکندر شہزاد کے آفیس میں چلی گئی آفا قیمت سے اس کی طبیل عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی اس موقع پر وہ کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی حدود سے بڑھ کر آفا کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس نے یہی سوچا تھا کہ سومفار کو آفیس آتے ہی کسی کو بینک بھیج کر چیک کیش کروالے کی اور پھر تیس ہزار روپے اسی جگہ پاپس رکھ دے کی سکندر کے دفتر میں پہنچ کر ذرکانے درست میں موجود خاکی لفافے میں سے ہزار ہزار روپے کے نئے نوٹوں کی گھٹی نکالی اور تیس نوٹ گن کر الگ کر لی ہے آفا کیمت کا سائن کیا ہوا چیک اور رسید اس نے اسی لفافیمنٹ ڈال دی تھی تاکہ اگر سکندر کو اچانک رقم کی ضرورت پڑ جائے تو نوٹ کم ہونے پر پریشان نہ ہو اور چیک پاپے رسید دیکھ کر اصل معاملہ سمجھ لے اپنے کیبن میں آ کر ذرکانے آفا کیمت کو تیس ہزار روپے کے کڑ کڑاتے ہوئے نوٹ پیش کیے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی وہ بار بار ذرکان کا شکریہ یادہ کرتا رہا اور پھر واپسی کے لیے اٹھتے ہوئے بولا اس وقت تو میں جلدی میں ہوں اس کیش سے کئی معاملات نبٹانے ہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ کل رات ہم دونوں کسی اچھے سے ریسٹوران میں کھانا کھائیں اور بیٹے دنوں کی یادیں تازہ کریں کل نہیں ذرکا بولی کل میں اپنی رہش تبدیل کرنے والی ہوں البتہ اتوار کو میں ہر کام سے پارک ہوں تو فتہ پا گیا اپنی رہش تبدیل کرتے ہی تم مجھے کال کر دینا اور اتوار کی شام میں خود تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا آفا قیمت نے اسے اپنا وزیٹنگ کارڈ دیتے ہوئے کہا اور خدا حافظ کے کر کیبن سے باہر نکل گیا سکندر شہزاد گزشتہ کئی برسوں سے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کر رہا تھا اور کسی حد تک تنہائی پسند بھی تھا اس کی دوستی گنتی کے لوگوں سے تھی سکندر کو دیکھنے والے بہت جلد نتیجہ خص کر لیا کرتے تھے کہ اس شخص کو زندگی کی رنگینیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے لوگ اسے دیانتاد خوش اخلاق اور نہائی شریف انسان سمجھتے تھے یہ باتیں کسی حد تک درست بھی تھیں کسی نے آج تک یہ ثابت نہیں کیا تھا کہ سکندر شہزاد در حقیقت ایک جرائیں پیشہ انسان ہے بہت کم لوگ یہ جانتے تھے کہ چند سال پہلے اس نے اپنی بیوی علماز کو قتل کر دیا تھا مگر ثبوت نہ ملنے کے باعث پولیس کو اسے ہر قسم کی شبے سے بریق قرار دینا پڑا اور پھر بھی اس معاملے میں اسے کبھی تکلیف نہ دی تھی پولیس سے جان چھوٹنے پر سکندر شہزاد نے سکون کا سانس لیا تھا انہی دنوں اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر جالی کرنسی کا دھندہ شروع کر دیا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ علماز کے قتل کی تفتیش کے دوران پولیس کا دھیان اس طرف جائے جب سکندر شہزاد کا ستارہ گجشت سے باہر نکلا تو اس نے سوچا کہ اگر وہ اپنی بیوی کے قتل سے بری و زمہ قرار دیا جا سکتا ہے تو جالی کرنسی کے دھندے میں بھی قسمت ضرور اس کا ساتھ دے گی چنانچہ وقت گزننے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے دھندے پر زیادہ توجہ دینا شروع کر دی سکندر شہزاد روز افل سے یہ کام نہایت احتیاط سے کر رہا تھا مگر آج جانے کیوں اس سے اتنی بڑی غلطی سرست ہو گئی تھی کہ وہ پورے ایک لاکھ کے چالی نور اپنی دراز میں پھول آیا تھا گھر پہنچ کر جیسے اس کے دن میں یہ خیال آیا وہ یک لاکھت اسے بے چین سا ہو گیا اس معاملے میں کسی پر بھروسہ کرنا سکندر شہزاد کی فطرت کے خلاف تھا چنانچہ وہ کار کی جابی اٹھا کر فوراں گھر سے باہر نکل گیا آفیس میں جالی کرنسی کی موجودگی کسی طور مناسب نہیں تھی انہی خیالوں میں غرق وہ اپنے دفتر پہنچ گیا جہاں ڈیوٹی پر موجود چوکی دار نے جلدی سے گیٹ کھول کر اسے اپنے چوکس ہونے کا ثبوت پیش کیا عملہ چھٹی کے بعد گھروں کو جا چکا تھا کار پاک کر کے سکندر شہزاد سیدھا اپنے دفتر میں پہنچا اور چلدی سے میز کی دراز چیک کی یہ دیکھ کر اس نے ایک گہری سانس لی تھی گیا خاکی لفافہ ابھی تک اپنی جگہ پر موجود تھا چند لمحے توقف کے بعد سکندر شہزاد نے لفافہ اٹھا کر جیکٹ کی چیم میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو اس کا ہاتھ راستے میں ہی رک گیا لفافے کا وزن کچھ کم محسوس ہوا تھا سکندر شہزاد نے لفافہ کھول کر اپنے سامنے میز پر پلٹا تو اس میں آفا قیمت کو دیئے جانے والا چیک اس کی رسید اور ایک جٹ بھی موجود تھی جس پر ذرقہ کی تحریر اس کا موت چڑا رہی تھی کہ نئی کرٹی میں سے تیس نوٹ آفا قیمت کو بطور کیش ادا کر دیے گئے ہیں جبکہ چیک اس لفافے میں موجود ہے اس وقت لفافے میں کل ستر جالی نوٹ تھے یہ دیکھ کر سکندر شہزاد سارا معاملہ سمجھ گیا تھا اور اندر ہی اندر غصے سے کھولنے لگا تھا اسے ذرقہ کی ہماکت پر شدید غصہ آ رہا تھا جس نے حکم عدولی کرتے ہوئے فاروق احمد کو پچاس ہزار روپے کیش ادا کر دیا تھا جلدی اس کا غصہ حیرن ہو گیا اور دماغ تیزی سے مسئلے کا حال ٹھونڈنے لگا اس کا مستقبل شدید خطرے میں تھا دفتر سے وصول کیے جانے والے تیس ہزار کے جالی نوٹ ایک ایسے شخص کے قبضے میں تھے جو جانتا تھا کہ اس نے یہ رقم کہاں سے حاصل کی اگر آفاق احمد مارکٹ سے خریداری کرتے ہوئے یا بینک میں یہ رقم جمع کرواتے ہوئے پکڑا گیا تو سکندر شہزاد کا بچنا بھی ناممکن تھا وہ سکتے کے عالم میں یہ سب سوچتے ہوئے روح تک کام گیا تھا سکندر شہزاد کی دماغ پر چھوٹیاں سی رینگنے لگیں اور پیشانی پسینے سے تر ہو گئی اسے اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر دکھائی نہیں دے رہی تھی یہ سوچ کر اسے اپنے دل کی دھڑکن ڈکتی محسوس ہونے لگی کہ گھر پہنچنے پر کسی بھی وقت پولیس اس پر دھاوا پول دے گی اور اسے جالی کرنسی پھیلانے کے سنگین جرم میں گرفتار کلیار چائے گا بہت دیر گمسم کھڑا رہنے کے بعد وہ جیب سے رمال نکال کر اپنی پسینے سے تر پیشانی صاف کرنے لگا جیسے جیسے اس کا دماغ کام کرنے لگا جسمانی حالت بھی سملنے لگی جن برس پہلے جب سکندر نے علماز کا خون کیا تھا تو اس لمحے بھی اس کی حالت ایسی ہی تھی مگر خود کو سمالتے ہی اس کے آساب پھر سے مضبوط ہو گئے تھے یہ خیال آتے ہی وہ خود کو بہتر محسوس کرنے لگا تھا کہ کسی بھی مشکل سے نکلنا کوئی مشکل کام نہیں موجودہ مسئلہ کا صرف ایک ہی حل تھا کہ کسی بھی طرح آفاق احمد سے وہ رقم واپس حنسل کی جائے اس کام کے لیے وہ ہر خطرہ مول لے سکتا تھا اور ذہنی طور پر بلکل تیار تھا اس کا ارادہ آفاق احمد کو قتل کرنے کا نہیں تھا مگر مضا احمد کی صورت میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا سکندر شہزاد نے گھاڑی آفاق احمد سے خریدی تھی اس لیے آفاق احمد کا مکمل ایڈرس اور رابطہ نمبر اس کے پاس محفوظ تھا خود کو اس نئے مشن کے لیے تیار کرتے ہی سکندر شہزاد نے کلوک پر نظر دوڑائی تو ساتھ بچ چکے تھے یعنی آفاق نے تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے رقم حاصل کی تھی لہذا امید کی جا سکتی تھی کہ رقم ابھی تک محفوظ ہوگی ممکن ہے کہ وہ سیدھا اپنے گھر گیا ہو اگر وہ کہیں اور جانے کا ارادہ رکھتا تھا تو گھر سے تیار ہو کر گیا ہوگا سکندر نے اکل کا گھوڑا دھوڑاتے ہوئے محفوظہ قائم کیا اور پاپس کار میں آ بیٹھا اب وہ ڈیش بورٹ سے گاڑی کے کاغذات نکال کر آفاق احمد کا ایڈرس دیکھنے لگا اسے آفاق احمد کے گھر پہنچنے کے لیے صرف پندرہ منٹ ترکار تھے جلد بازی نقصان کا باعث بن سکتی ہے مجھے مکمل منصوبہ بندی سے کام کرنا ہوگا اگر میں بنا سوچے سمجھے آفاق احمد سے ملنے پہنچ گیا اور سوچی سمجھی کہانی سنا کر کرنسی نوٹ تبدیل کرنے کی بات کی تو آفاق احمد کو شک پڑ جائے گا وہ یہی سمجھے گا کہ یا تو ادا کیے گئے نوٹ جالی ہیں یا پھر چوری کے ایسی صورت میں اگر اس نے یہ کہہ کر چند نوٹ سائٹ پر کر لیے کہ میں انہیں خرچ کر چکا ہوں تو میرے لیے نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کیونکہ بعد میں اصلی اور نقلی نوٹوں کا معوض نہ کر کے وہ مجھے بلیک میل کرنے کے علاوہ پولیس کے پاس بھی چاہ سکتا ہے یہ سب سوچ کا سکندر شہزاد نے خود ہی اپنی تجویز کو نظر انداز کر دیا اب اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ اپنا حلیت تبدیل کر کے آفاق احمد کا تاقب کریں اور پھر موقع ملتے ہی جالی کرنسی برامت کر لیں ختمی فیصلہ کرنے کے بعد اس نے گاڑی کا روح واپس گھر کی جانب مول لیا گھر پہنچ کر سکندر شہزاد نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے اور اپنا میک اپ شروع کر دیا دائیں گال پر بڑا سا تل گھنی بھویں مسنوئی موچھیں اور فرنچ گھر داڑی لگانے کے بعد اس نے ایک نفیس اینک ناک پر سجائی اور اپنا حلیت دیکھنے کے لیے قد آدم آئینے کے سامنے چاہ کھڑا ہوا اب وہ بالکل ایک نیا آدمی بن گیا تھا اس قسم کا بحروف سکندر شہزاد اس وقت دھارتا تھا جب وہ گردو نوہ کے چھوٹے شہروں میں جالی نوٹ استعمال کرنے کے لیے نکلتا تھا وہ اکثر دکانداروں سے چھٹ چھٹی ایشیاں خرید کر بڑے جالی نوٹ چلا لیا کرتا تھا جبکہ دکاندار اس کی شخصیت سے مروف ہو کر بغور کرنسی نوٹ نہیں دیکھا کرتے تھے اس کام سے پارک ہو کر سکندر شہزاد نے بیٹروم کی علماری کھول کر اپنا چمکتا ہوا ریبولور بھی نکال لیا جو اس نے بغیر لیسنس کے رکھا ہوا تھا تیاری مکمل ہونے کے بعد وہ اپنی کار میں آ بیٹھا سکندر شہزاد کا ارادہ آفا قیمت کے گھر میں داخل ہو کر ڈائریک ٹیکشن لینے کا تھا اس نے یہی سوچا تھا کہ آفا قیمت کے سامنے آتے ہی وہ فوراں ریبولور تان لے گا اور اسے بے بس کر کے گھر سے جالی کرنسی ڈھونڈ نکال لے گا اس دوران اگر آفا قیمت نے اسے پہچان لیا تو وہ اسے جان سے مارٹا لے گا اپنی بیوی کے قتل کے بعد سکندر شہزاد کا حوصلہ بہت بڑھ چکا تھا اب دوسرے قتل کا منصوبہ بناتے ہوئے اسے کسی قسم کی ہچکچاہ ہٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی منظر پر پہنچ کر سکندر شہزاد نے کاری کچھ فاصلے پر کھڑی کی اور خود آفا قیمت کے گھر کی طرف بڑھا یہ ایک عوصت درجے کا مکان تھا سکندر شہزاد نے اطلاعی گھنٹی بجائی تو ایک آدھر عمر ملازمہ نے دروازہ کھولا اور اس کی آمد کا مقصد دریافت کیا آفا قیمت گھر پر موجود نہیں تھا اور واپسی کی کوئی خبر نہیں تھی گستاخی ماف ان کا موبائل بند ہے اور ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا کیا آپ بتا سکتی ہیں کیا وہ اس وقت کہاں ملیں گے مجھے ان سے بہت ضروری کام ہے اگر ہماری ملاقات نہ ہو سکی تو ان کا بہت نقصان ہو جائے گا اگر ایسی بات ہے تو بتائے دیتی ہوں آج ان کی ہونے والی منگے تکی سال گراہ ہے رات کا کھانا وہ اس کے ساتھ ہی کھائیں گے آفاق صاحب نے مجھے سختی سے منع کیا ہے مگر پھر بھی میں ان کے سسرال کائیٹرز اور فون نمبر آپ کو دے دیتی ہوں تاکہ میری وجہ سے صاحب کا نقصان نہ ہو یہ کہہ کر ملازمہ واپس چلی گئی اور ایک کاغذ پر ایٹرز اور فون نمبر لکھے لائی سکندر شہزاد نے شکریہ کے ساتھ اسے کاغذ لے لیا لڑکی کا نام شاہدہ تھا اور وہ نو تعمیر کالونی میں رہتی تھی سکندر شہزاد شاہدہ کے گھر کی جانب روانہ ہو چکا تھا جب وہ مطلوبہ مکان کے سامنے سے گزرا تو اپنی سابقہ گاڑی کیٹ کے سامنے موجود پائی یہی وہ گاڑی تھی جو اس نے آفا قیمت کے ہاتھ فروغ کی تھی یعنی وہ خود بھی اندر موجود ہے اور رقم لے کر سیدھا یہی آئے گا پہلے تو سکندر شہزاد نے سوچا کہ اچانک اندر تاخل ہو کر ان دونوں کو گولیوں سے پھون ڈالے اور رقم حاصل کر لے مگر پھر کچھ سوچ کر ارادہ پتل دیا کہ آج چاہدہ کا برٹھ رہے ہیں ممکن ہے کہ کچھ اور لوگ بھی اندر موجود ہوں بہتر یہی تھا کہ وہ تنہائی میں آفا قیمت کو قابو کرے تاکہ پولیس اسے ڈھکیتی یا رہ سنی کی بردات خیال کرے چنانچہ وہ کچھ فاصلے پر گاڑی کھڑی کر کے انتظار کرنے لگا ایسے میں اثر مقصد اس کا آفا قیمت کا قتل نہیں بلکہ کرنسی کا حصول تھا فرصت کے لمحات میں سرائے تو سکندر شہزاد ایک مرتبہ پھر علماظ کے بارے میں سوچنے لگا اس نے علماظ کو قتل کرنے سے پہلے بہتی صبر سے کام لیا تھا اگر وہ اس رات سکندر شہزاد کا صبر نہ آسماتی تو یوں بے موت نہ مرتی وہ سکندر شہزاد کو ذہنی مریض قرار دے کر اسے طلاق لینا چاہتی تھی مگر سکندر شہزاد اسے ساری زندگی گلگلاتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا بیوی کو قتل کرنے سے پہلے سکندر شہزاد خون کرنا بہت مشکل کام سمجھتا تھا مگر اس رات معلوم ہوا کہ قتل کرنا کتنا آسان کام ہے اس نے اپنی ازدواجی زندگی کے دو سال عذاب میں گزارے تھے سکندر شہزاد جب رات گئی تھکارہ واپس لوٹتا تو بیوی کی تنزیہ گفتگو اس کے تن بدن میں آگ لگا جیتی تھی اور وہ دل مسوس کر رہ جاتا تھا سکندر شہزاد جب رات گئے تھکارہ واپس لوٹتا تو بیوی کی تنزیہ گفتگو اس کے تن بدن میں آنک لگا دیتی تھی اور دل مسوس کر رہ جاتا تھا سکندر شہزاد کو شک تھا کہ علماز کے تعلقات خیر مردوں کے ساتھ ہیں علاقے کے چند لوگوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کچھ لوگ علماز سے ملنے آتے ہیں وہ ایک سرد اور بے رہم رات تھی جب سکندر شہزاد اپنے چند دوستوں کے ہمراہ پینے پلانے کی ایک محفل میں موجود تھا یہ کام بھی وہ اپنے غم غلط کرنے کے لئے کر رہا تھا کہ اچانک ذہن میں ایک خیال آ گیا وہ اپنے دوستوں کو نشے میں دھج چھوڑ کر پاہن نکلا اور گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کی راہ لی اس نے گاڑی کو گھر سے کچھ فاصلے پر پارک کیا اور پھر ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا جب وہ اپنے بیٹوں میں پہنچا تو علماز کا بکھرا بکھرا زہ ہو لیا اور قریبی میں اس پر مشروف کے دو گلاس اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ چند لمحے تاخیر سے پہنچا ہے سکندر شہزاد نے گہری نظر سے کمرے کا جائزہ لیا اور علماز سخت لہجے میں اس سے گویا ہوئی تم بالکل ٹھیک سوچ رہے ہو سکندر کچھ دیر پہلے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ تھی وہ آج پہلی مرتبہ نہیں آیا تھا یہ سلسلہ ایک سال سے جاری ہے مجھے تم سے نفرت ہے اور میں تمہارے ساتھ مزید ایک دن بھی اس گھر میں نہیں گزار سکتی اس پل سکندر شہزاد کو اپنا سر کھومتا ہوا محسوس ہوا اس نے سوچا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس عورت کا جسم کسی اور کی ملکیت تھا یہ عورت اگر اپنے شوہر کی وفادان نہیں تو اسے جینے کا کوئی حق نہیں آج پہلی مرتبہ اس کا دماغ سنو کر رہ گیا تھا اس نے پوری طاقت سے ایک خوصہ الماز کے چھبڑے پر رسید کر دیا چوٹ لگتے ہی الماز دیورا کر بیٹ پر جا گری ابھی وہ سمر کر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سکندر شہزاد نے آگے بڑھ کر تکیہ اٹھایا اور الماز کے سینے پر سوار ہو کر تکیہ اس کے موں پر رکھ دیا چند لمحے پادی الماز ماہی بیعاف کی طرح تڑپنے لگی مگر شہزاد کی گرفت سے آزاد ہونا اس کے لئے ممکن نہیں تھا وہ مضبوطی سے اس کے چہرے کو تکیہ سے دبائے بیٹھا تھا کچھ دیر بعد الماز کا احتجاج ختم ہو گیا تو سکندر نے تکیہ اٹھا کر سائٹ پر پھیک دیا الماز مر چکی تھی اس کی بے نور آنکھیں اب بھی حیرت سے کھلی تھی جیسے وہ سوچ بھی نہ سکتی ہو کہ سکندر شہزاد اس حد تک چلا جائے گا دوسری جانب سکندر شہزاد کی اپنی حالت بھی غیر ہو رہی تھی وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا تھا تو کبھی الماز کی لاش کو چند منٹ بعد ہی اس نے خود پر قابو پا لیا اسے اپنے دوستوں کی محفل چھوڑ کر پاپس آئے بمشکل پندرمنٹ ہوئے تھے وہ سب نشے میں دھوت تھے سکندر شہزاد نے سوچا کہ اگر وہ فوراں ان کے پاس لوٹ جائے تو سب اس کی پہاں موجودگی کی گواہی دینے پر مجبور ہو جائیں گے چنانچہ وہ بینہ وقت ضائع کیے دوستوں کے پاس پہنچ گیا جہاں کسی کو اس کی غیر موجودگی کا شائعبہ تک نہ ہوا تھا اگلی صبح گھر واپس پہنچتے ہی وہ ارماز کو مردہ حالت میں دیکھ کر فاولہ مچانے لگا پولیس کے آنے پر بھی اس نے کمال عطاکاری کا مظاہرہ کیا تھا اور یہی بتایا تھا کہ وہ رات پھر اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک فلیٹ میں موجود تھا اور صبح گھر پہنچنے پر ارماز کی لاش دیکھی سکندر شہزاد کی اس فلیٹ میں موجودگی کی تصدیق اس کے دوستوں اور چوکیدان نے بھی کرتی تھی گردگرد کے لوگوں نے پولیس کو مزید یہ بھی بتایا تھا کہ سکندر شہزاد کی غیر موجودگی میں پاس مشکوک افراد کا اس کے ہاں آنا جانا رہتا تھا بہت سے لوگوں کی نظر میں علماز کا کرتار اچھا نہیں تھا پولیس نے اس کے بیٹروم سے دو گلاس بھی پرامت کیے تھے جن میں سے ایک پر علماز کی انگلیوں کے نشان تھے جبکہ دوسری گلاس پر نشان کسی حد تک مٹ چکے تھے اور قابل شناخت نہیں رہے تھے البتہ یہ بات کنفرم کر دی گئی تھی کہ انگلیوں کے یہ نشان سکندر شہزاد کے ہر کس ہر کس نہیں تھے چنانچہ سکندر شہزاد کو شک کے دائرے سے خارج کر دیا گیا اب پولیس اس نامعلوم قاتل کی تلاش میں تھی جس سے علماز نے آخری ملاقات کی تھی ان خیالات کے ساتھ ہی علماز کی یاد اس کے ذہن میں پھر سے تازہ ہو گئی تھی سکندر شہزاد سوچ رہا تھا کہ اگر علماز اس سے بے وفائی نہ کرتی تو آج زندہ ہوتی مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا یہ سب سوچتے ہوئے سکندر شہزاد نے گھڑیپن نظر دوڑائی تو اسے باہر کھڑے نصف گھنٹا ہو چکا تھا آفا قیمت کی شاہدہ سے ملاقات ایک تقریب میں ہوئی تھی جو پہلے دوست تھی اور پھر محبت میں بدل گئی شاہدہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی اس نے خاص طور پر آفا قیمت کو اپنی سالگیرہ کے روز کھل بلایا تھا تاکہ اپنی ماں سے ملوا سکے پہلی ملاقات میں ہی شاہدہ کی ماں نے آفا قیمت کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کر لیا تو منگنی کے لیے اگلے دوار کا دن تیپ آ گیا تاکہ اس دوران آفا قیمت اپنے والدین کو بھی دوسرے شہر سے منگنی کی تقریب میں شرکت کے لیے بلا سکے رات کا کھانا کھانے کے بعد آفا قیمت نے جب سے ہزار ہزار کے بیس نئے نوٹ نکال کر شاہدہ کی ہتھیلی پر رکھ دیئے اور کہا کہ وہ اپنی پسند کے مطابق منگنی کی شاپنگ کر لے الماس یہ رقم لینے کے لیے تیار نہیں تھی مگر آفا قیمت کا دل رکھنے کے لیے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا پھر آفا قیمت اور اس کی پالدہ کو خدا حافظ گئے کر گھر سے باہر آ گیا اس روز آفا قیمت بہت خوش تھا اور نیند اس سے کوسو دور تھی چنانچہ اس نے گھر واپس جانے کی بجائے گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا اور کار آگے پڑھا دی ابھی اس نے سنسان سڑک پر چند کلومیٹر کا فاصلہ تیک کیا تھا کہ آقب سے وہ کار نموتار ہوئی جو اس نے سکندر شہزاد کے ہاتھ پر روک کی تھی کار سکندر شہزاد ہی ڈرائب کر رہا تھا برابر میں پہنچ کر اس نے آفا قو رکنے کا اشارہ کیا تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اکھرے اس نے یہ سوچ کر گاڑی سائٹ پر روک لی کہ ممکن ہے یہ اتفاقیاں ملاقات ہو اور سکندر شہزاد اس کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہو جو ہی گاڑیاں سنسان سڑک پر ساکت ہوئیں سکندر شہزاد اپنی گاڑی سے نکل کر آکے پڑا اور اس کی کار کا دروازہ کھول کر آفا قیمت کے مقابل بیٹھ گیا پھر اس سے پہلے کہ آفا قیمت زبان سے کچھ کہتا سکندر نے جیکٹ کی جیپ سے ریولور نکالا اور اس کا دستہ پوری قوت سے آفا قیمت کے سر پر دے مارا ضرب اس قدر اچانک اور شدید تھی کہ آفا قصر اس ٹیرنگ سے جا ٹکر آیا سکندر شہزاد اسے سملنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا لہٰذا دوسرا اور پھر تیسرا بار کر کے اس کی کھوپڑی کو اکف سے چکنا چور کر دیا اپنے کام سے فارغ ہو کر سکندر شہزاد نے اس کی نفس جیک کی آفا کی روح قفص انصری سے پرواز کر چکی تھی مکمل اتمنان کر لینے کے بعد سکندر شہزاد نے ڈیش بورٹ پر پڑا پرس اٹھا کر اپنی جیمع میں منتقل کیا پھر اس کی گھڑی سونے کی چین گھر کی چابی بغیرہ بھی اٹھا لی تاکہ تمام شواہد ڈکیتی کی طرف اشارہ کریں اس کے بعد سکندر شہزاد نے کار کے ہینڈل وغیرہ صاف کر کے اپنی انگلیوں کے نشان مٹا دیئے اور واپس اپنی کار میں آ بیٹھا جب وہ چائے بکوا سے دون نکل آیا تو اس نے ایک شاپنگ مال کی پارکنگ میں گاڑی روک کر جیب سے آفا کا پرس نکالا اور پیتہ بھی سے تلاشی لینے لگا مگر یہ دیکھتے ہی اس پر سکتہ تاری ہو گیا کہ بٹوے میں سے تیس ہزار روپے برامت ہوئے تھے جن میں صرف دس نوٹ جالی تھے اس ناکامی پر سکندر شہزاد نے اپنا سر پکڑ لیا وہ ایک ایسا قتل کر بیٹھا تھا جس سے اس کا مقصد پورا نہیں ہوا تھا بلکہ وہ فانسی گھاٹ کے مزید قریب پہنچ چکا تھا یہ بھی ممکن تھا کہ آفا کے مج شاہدہ کو بتا چکا ہو کہ آج اس نے کس شخص سے اتنا منافق کمایا ہے آفا کی شاہ خرچیاں ایسی دکھائی نہیں دیتی کہ وہ اتنے تھوڑے وقت میں بیس ہزار روپے کی جالی کرنسی خرچ کر ڈالے اور پھر پکڑا بھی نہ جائے ایسا نہیں ہو سکتا معاملہ کچھ اور ہے سکندر شہزاد نے پڑھ پڑھ آتے ہوئے سوچا دو ہی صورتیں ہیں یا تو آفا کے مد بیس ہزار روپے کہیں رکھ کر آیا ہے اور یا پھر شاہدہ کو دیئے ہیں اب اس کے پاس دو راستے تھے یا تو آفا کے مد کے گھر کی تلاشی لے اور یا شاہدہ کے گھر کی اس کے پاس وقت بہت کم تھا آفا کے مد کی لاش سڑک کے کنارے پڑی تھی اور کسی بھی وقت پولیس کو مل سکتی تھی ان حالات میں سکندر شہزاد کا زیادہ شک شاہدہ کی جانب تھا کیونکہ مرد کی فطرہ تھے کہ وہ محبوبہ پر نوٹ نچھاور کرتے وقت کبھی کنجوسی سے کام نہیں لیتا لہٰذا اس نے پوری طور پر شاہدہ سے ملنے کا فیصلہ کیا اور چہرے پر دوبارہ میک اپ کر کے گیٹ اپ بدلنے لگا جو اس نے آفا کے مد کی کار کو روکتے وقت صاف کر لیا تھا شاہدہ روز مرہ کے کام نمٹا کر سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو بہت خوش دکھائی تے رہی تھی آفا کی گھر میں آمد اور پھر آنن فانن منگنی کا فیصلہ ہو جانا یقیناً اس کے خوابوں کی تکمیل تھی آفا کے مد کے دیئے ہوئے بیس ہزار روپے اس نے اپنی علماری میں رکھ دیئے تھے اور ماں کے ساتھ پروگرام بنایا تھا کہ پرسوں دونوں بزار جا کر منگنی کی شاپنگ کر لیں گی وہ جاگتی آنکھوں سے سپنے دیکھنے میں محف تھی کہ اطلاعی گھنٹی نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا اس وقت کون آ سکتا ہے وہ سوچتے ہوئے بستر پر اٹھ پیٹھی اسی لمحے گھنٹی دوبارہ بدھی تو شاہدہ کی والدہ بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئیں اور گھر کے صدد دروازے کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں پوچھا کون ہے جی میں ہوں آفاک احمد بھائر سے دیمی اور خانستی ہوئی آواز سنائی تھی تو شاہدہ کی والدہ آفاک کی آواز نہ پہچان پائیں اور یہ سوچ کر دروازہ کھول دیا کہ ممکن ہے وہ کوئی چیز بھول گیا ہو اور یاد آنے پر پاپس لوٹ آیا ہو دروازہ کھولتے ہی انہوں نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے سامنے دیکھا تو وہاں آفاک احمد کے بجائے کوئی اور شک کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کی روڈ تھی کون ہے تم ایک اجنبی کو سامنے دیکھ کر انہوں نے گھبرہات کے عالم میں پوچھا جوا میں اجنبی کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور لوہے کا روڈ پوری قوت سے بزرگ خاتون کے سر سے چاٹک رایا نحیف خاتون کے لیے ایک ہی ضرگ کافی ثابت ہوئی تھی اور وہ بنا مو سے آواز نکالے زمین بوس ہو گئی سکندر شہزاز سمجھ گیا کہ گھر میں پڑیا کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے چنانچہ وہ جلدی سے ایک پودے کی اوٹ میں ہو گیا اسے وہاں چھپے بمشکل چند سیکنڈ گزرے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی اندازہ بے نیازی سے چلتی ہوئی باہر نکل آئی یقینا یہی شاہدہ تھی جو ہی لڑکی کی نظر زمین پر گری ہوئی خاتون پر پڑی اس کا چہرہ زر پڑ گیا اور وہ امی جان کا نعرہ لگاتے ہوئے اس کی جانے پڑی ماں کو خون میں لطپت دیکھ کر شاہدہ وقتی طور پر سکتے میں آ گئی تھی اسی لمحے کا سکندر شہزاد کو فائدہ اٹھانا تھا وہ پودے کی اوٹ سے باہر نکلا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا روڑ لڑکی کے سر پتے مارا بیٹی بھی ماں کی طرح ایک ہی زرب سے ڈھیر ہو گئی تو سکندر شہزاد نے انہیں کھیچ کر نیم تاریکی میں پھیک دیا اور خود گھر کی اندرونی عمارت میں چاہ گھوسا گھر میں تین کمرے تھے سکندر شہزاد کو شاہدہ کا کمرہ تلاش کرنے میں زیادہ دین نہ لگی اس کی کتابیں سٹیڈی ٹیبل اور تصابیت دیکھ کر سکندر شہزاد کو یقین ہو گیا تک یہی شاہدہ کا کمرہ ہے چنانچہ اس نے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی بمشکل پندرہ منٹ بعد اس علماری سے جالی کرنسی کے وہ بیس نوٹ مل گئے جن کی تلاش میں وہ تین قتل کر چکا تھا گھر باپسی کے دوران سکندر شہزاد نے ہر وہ چیز جس کا تعلق مقتولین سے ہو سکتا تھا ایک نہر میں پھیک دی اس میں بہت سامان بھی شامل تھا جو اس نے آفا کے مت کی کار اور شاہدہ کے گھر سے ڈکیتی ظاہر کرنے کے لئے اٹھایا تھا اگلے روز سکندر شہزاد دیر تک بے فکری کی نیند سوتا رہا آج اس کا گھر سے باہر جانے کا بالکل مون نہیں تھا اس وقت شام کے پانچ بجے تھے کہ ملازمہ نے اسے انسپیکٹر شرجیل کیامت کی اطلاع دی انسپیکٹر شرجیل اس کے دوستوں میں سے تھا اور اکثر ملنے آتا رہتا تھا سکندر شہزاد نے اسے اپنے بیٹو میں ہی پھلوا لیا کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اچھا کیا ملنے چلے آئے سکندر شہزاد نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود بھی قریب ہی پیٹھ گیا تم نے صحیح کہا واقعی بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے لیکن آج میں ایک سرکاری کام سے آیا ہوں اس لئے سادہ دیر نہیں پیٹھوں گا شرجیل نے کیب اتار کر میز پر رکھی کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہیں میری انماز کے قاتل کا سراخ مل گیا ہے سکندر شہزاد کے لہجے میں ایک آس تھی نہیں دوست میں اس لئے نہیں آیا یہ بتاؤ کہ تم کسی آفا کے مدنامی نوجوان کو جانتے ہو آفا کے مد ہاں ہاں جانتا ہوں وہ ایک کار ایجنٹ ہے میں نے اپنی گاڑی اس کی گاڑی سے تبدیل کی تھی سکندر شہزاد نے بے پروائی سے جواب دیا اسے مسئلہ کیا ہے کہیں اس نے چوری کی کار تمہیں تو نہیں بھیجتی ایسی بات نہیں دراصل آفا کے مد گزشتہ رات قتل ہو گیا ہے تفتیش کے دوران ہمیں اس کے گھر سے ایک ٹرانسفر لیٹر ملا جس میں تم نے اپنی گاڑی فروف کرنے کی تصدیق کی تھی بس یہی پوچھنے تمہیں پاس آ گیا یہ ممکن ہے اس کیس کو سلجھانے کے لیے کوئی نئی بات معلوم ہو جائے انسپیکٹر شہجیل نے تفصیل بتائی اور پھر سامنے میز پر رکھا ہوا مشروب کا گلاس اٹھا کر ایک کار پارکنگ میں ہوئی تھی مجھے اس کی گاڑی پسند آ گئی جب اس نے بتایا کہ وہ ایک کار ایجنٹ ہے تو ہمارے درمیان سودے بازی ہونے لگی معاملہ یہ تیپ آیا کہ میں اسے اپنی گاڑی اور پچاس ہزار روپے ادا کر کے اس کی کار حنسل کر سکتا ہوں یہ سودہ تیپ آنے کے بعد کازی کاروائی مکمل کی گئی اور آفا کو پچاس ہزار روپے بھی ادا کر دیے گئے بس اتنی سی بات ہے ہم تو یہ بات ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ہی رات میں آفا قیمت کے ساتھ ساتھ اس کی ہونے والی منگتر اور ساس کا قتل بھی ہو گیا ہے جبکہ تمام قتل ایک ہی طریقے سے کیے گئے ہیں یعنی قاتل نے سب کے سر پر آہنی چیز سے پار کیا ہے بہرحال میں پر امید ہوں کہ جلد قاتل اپنے انجام تک پہنچ جائے گا مجرم جتنا بھی ہوشیار کیوں نہ ہو جرم کے بعد تفتیش کے لیے کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور چھوڑ جاتا ہے اسپیکٹر شرجیل نے سے البدائی مصافحہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا نئے فیلیٹ میں اپنا سامان شفٹ کرنے کے بعد ذرکا آفا قیمت کو فون کرنے کی متعید بار کوشش کر چکی تھی مگر اس کا موبائل مسلسل بند تھا چنانچہ ذرکا نے خصے میں مزید کوشش کرنے کا ارادت ترک کر دیا اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی ذرکا کی شروع سے عادت تھی کہ وہ سنڈے کا اخبار ضرور پڑتی تھی فرصت کی لمحات محصر آتے ہی اخبار کی طلب ہونے لگی تو اس نے ہمسائے سے ایک بچے کو پیسے دے کر مارکٹ سے اخبار مکوا لیا اور گرم گرم چائے کا کپ ہاتھ میں دھامے متعلق کرنے لگی اخبار کے پیرے صفحے پر سہسری نظر دوڑا کر جیسے ہی دوسرا صفحہ پلٹا اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا اور ہاتھ کانپنے سے چائے چھلک کر اخبار پر گر گئی یہ خبر پڑھ کر اس کے دل کی دھرکن تیز ہو گئی تھی کہ آفاک احمد نامی نوچوان کو گزشتہ رات قتل کر دیا گیا پھر اس نے اسے ڈکیتی کی بارداد قرار دیا تھا اوہ خدایا آفاک احمد کو قتل کیوں کر دیا گیا وہ بھی صرف پچاس ہزار کے لیے جو اسے دفتر سے عدا کیے گئے تھے ذرکار روتے ہوئے تفصیل پڑھ رہی تھی جس میں قتل کی وجہ ڈکیتی قرار دی جا رہی تھی مگر کہیں پچاس ہزار روپے کا سکن نہیں تھا اخبار کے اسی صفحے پر شاہدہ اور اس کی والدہ کے قتل کی خبر بھی موجود تھی شاہدہ کو آفاک کی ہونے والی منگے تر قرار دیا جا رہا تھا ذرکار یہ سوچ کر پریشان تھی کہ آخر شاہدہ کو کیوں قتل کیا گیا خبر پڑھنے کے بعد ذرکار نٹھال سے ہو گئی وہ ہر پہلو سے اس وعداد کا جائزہ لے رہی تھی پھر ذرکار یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ سکندر شہزاد سے مشورے کے بعد کل خود پولیس اسٹیشن جا کر تفتیشی افسر کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروائے گی اور ان پچاس ہزار کا ذکر بھی ضرور کرے گی سکندر شہزاد مقررہ وقت پر آفیس پہنچا تو ذرکار حسب معمول پہلے ہی وہاں موجود تھی سکندر شہزاد نے بھی اس کی پریشانی بھانپ لی تھی خیر تو ہے تم آج پھر پریشان دکھائی دے رہی ہو اس نے خود ذرکار کو خورے تھا سر کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسٹر آفا کے امت کو قتل کر دیا گیا ہے وہ بھی پیمنٹ بصول کرنے کے صرف چند گھنٹے بعد ہاں میں نے اخبار میں پڑا ہے اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے اس وعداد پر پولیس اسٹیشن میں تفتیش کر رہی ہے وہ لوگ میرے پاس بھی آئے تھے میں نے انہیں کار کے بارے میں بھی بتا دیا ہے جو آفا کے امت سے خریدی تھی امید ہے کہ اصل مجرم جلد بے نقاب ہو جائے گا سکندر شہزاد نے بے پروائی سے جواب دیا وہ اس قتل کو معمول کی بارداد قرار دینا چاہتا تھا سر میرا خیال ہے کہ میں خود بھی پولیس اسٹیشن چاہ کر اپنا بیان کلم بند کروا دوں ہو سکتا ہے اس طرح قاتل تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے ذرکا کا ارادہ معلوم ہوتے ہی سکندر شہزاد کا دل دھڑکنا پھول گیا اس نے چہرے کے تاثرات پر قابو رکھا اور پرسکون لہجے میں بولا تم بے فکر ہو جاؤ میں نے پولیس کو سب کچھ تفصیل سے بتا دیا ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے اسے پچاس ہزار روپے کیش دیا تھا دراصل اس شام مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو میں اوفیس آیا اور لفافے میں پڑا چیک دیکھ کر سمجھ گیا کہ تم نے اسے کیش دیا ہے لیکن سر آپ نے پولیس کو یہ نہیں بتایا ہوگا کہ آپ آکھ احمد کو ادا کیے گئے نوٹ بالکل نئے تھے اور ایک ہی کٹی سے حاصل کیے گئے تھے اگر انہیں نوٹوں کے سیریل نمبر بتا دیے جائیں تو یقیناً قاتل تک پہنچنے کی راہ نکل سکتی ہے ذرکا کی باتیں سنکا سکندر شہزاد کی حالت غیر ہونے لگی تھی اس کے بہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ دھان پان سی لڑکی اتنی خطرنات ثابت ہو سکتی ہے اسپیکٹر شرجیل اکثر سکندر شہزاد سے ملنے آفیس آ جاتا تھا اور ذرکا کی خیریت ضرور دریافت کرتا تھا ان حالات میں اگر احمد ذرکا یہ ساری باتیں اسے سنانے بیٹھ جاتی تو تفتیش کے نئے در واہ ہو جاتے بیسے بھی شرجیل نیا اصول پسند کلے سفسر تھا اور اپنے کام کے سلسلے میں کسی کی غلط بات نہیں سنتا تھا سکندر شہزاد نے دبے لفظوں میں کئی بار ذرکا کو سمجھایا کہ وہ کوٹ کچری کے چکر میں پڑھ کر خود کو مصیبت میں نہ ڈالے سکندر شہزاد نے دبے لفظوں میں کئی بار ذرکا کو سمجھایا کہ وہ کوٹ کچری کے چکر میں پڑھ کر خود کو مصیبت میں نہ ڈالے مگر اس پر تو اپنے فرض عدا کرنے کا بھوز سوار تھا جب پانی سر سے اونچا ہوتا دکھائی دینے لگا تو اس نے ذرکا سے کہا انسپیکٹر شرجیل سے میری بات ہو گئی ہے اس نے کہا ہے کہ آپ فلحال ذرکا کو پولیس اسٹیشن مت بھیجیں وہ تمہیں آج شام تمہارے فلیٹ میں ملنا چاہتا ہے ایسا کرنا کہ جاتے ہوئے اپنا نئے آئیڈرس لکھ کر مجھے دے جانا اسپیکٹر شرجیل نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں اسے تمہارا آئیڈرس بتا دوں گا جواباً ذرکا نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے اپنی سیٹ پر جا بیٹھی وہ شدید ڈپریشن میں دکھائی دے رہی تھی سکندر شہزاد نے اسے دوپیر کو ہی گھر پھیج دیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ انسپیکٹر شرجیل اچانک یہاں آر دھمکے اور ذرکا کو اس سے گٹ پٹ کرنے کا موقع مل جائے چھٹی ملنے پر ذرکا نے سکندر شہزاد کا شکریہ دا کیا اور اپنا ہینڈ بیک اٹھا کر خاموشی سے گھر سے چلی گئی اب سکندر شہزاد کے لیے ذرکا کا قتل ناہوزیر ہو گیا تھا اس بے وقوف لڑکی نے پرائی آگ میں کوت کر اپنے لیے موت کا سامن پیدا کر لیا تھا سکندر شہزاد نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ ذرکا کو اس کے نئے فلیٹ میں قتل کرے گا چنانچہ ایک گھنٹے بعد اس نے ذرکا کو فون کر کے یہ جھوٹی اطلاع دیتی کہ انسپیکٹر شرجیل آج رات آٹھ بجے دفتیش کے لیے تمہارے فلیٹ پر آئیں گے شام ڈلتی ہی سکندر شہزاد نے اپنی گاڑی ذرکا کے فلیٹ کے قریب پارک کی اور پرسکون انداز میں چلتا ہوا آگے پڑھا سکندر شہزاد اس وقت میک اپ میں تھا اور اسے پہچان دیے جانے کی فکر نہیں تھی جب وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا فلیٹ کے سامنے پہنچا تو دروازہ خلاف توقع کھلا تھا اس نے ہاتھ پڑھا کر دروازے پدستک دی مگر کوئی جواب نہ ملا سکندر نے اس لمحے یہی سوچا کہ ممکن ہے ذرکا دروازہ کھلا چھوڑ کر پڑوس میں گئی ہو تاکہ انسپیکٹر شرچیل دروازہ بند دیکھ کر پاپس نہ لوڑ جائے یہ تذیعہ کرنے کے بعد اس نے جیکٹ سے ریوولور نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور بجلی کسی تیزی سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا اندر گھوپ اندھیرہ تھا چنانچہ جیسے ہی سکندر شہزاد نے دیوار پر ہاتھ پھیر کر بجلی کا بورٹ تلاش کرنا چاہا کمرہ یقلق تیز روشنی میں نہا گیا اور اسپیکٹر شرچیل کی آواز نے اسے چوکنے پر مجبور کر دیا خوشامتی سکندر شہزاد مجھے تمہارا ہی انتظار تھا شرچیل تم اور ذرکا کہاں ہیں سکندر شہزاد نے چونک کر پوچھا ذرکا اس وقت پولیس کی حفاظت میں ہیں مگر تم یہ مت بھولنا کہ میرے ریوولور کا رخ تمہاری جانب ہے اپنا ریوولور زمین پر پھیک دو تمہارا خیل ختم ہو چکا ہے اور ہاں کوئی چارہ کی مت دکھانا اس نے سکندر شہزاد کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کرخت لہ جمع میں خبردار کیا سکندر شہزاد سمجھ گیا تھا کہ اس کا راز فاش ہو گیا ہے انسپیکٹر شرچیل اصول پسند آدمی تھا اگر اس کے پار ٹھوز ثبوت نہ ہوتا تو وہ کبھی سکندر پر ہاتھ نہ ڈالتا اب ایک والی جرم کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا چنانچہ اس نے تھنڈے دماغ سے کام لیتے ہوئے معاملے کو سلجانے کا فیصلہ کیا اور پولا میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں شرچیل اب بہتر یہ ہی ہوگا کہ تم بھی اپنی دوستی کا حق ادا کرتو اور مجھے باپسی کا محفوظ راستہ دے کر کہ اس کا رخ بدل دو سکندر شہزاد اس پر ہارے ہوئے جواری کی معنی دکھائی دے رہا تھا ہاں البتہ میں اتنا ضرور جانا چاہوں گا کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی کہ تم مجھ تک پہنچ گئے تم سے کوئی ایک غلطی نہیں ہوئی میں بہت عرصے سے تمہارے تاکم میں تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ تم جالی کرنسی کا دھندہ بھی کرتے ہو اگر تمہیں یہ سب معلوم تھا تو مجھے گرفتار کیوں نہ کیا سکندر شہزاد حیرت سے بولا کیونکہ میں اس ایک لمحے کا منتظر تھا جو آج مجھے محصر آیا ہے تم نے شاید یہ بات کبھی خواب میں بھی نہ سوچی ہوگی کہ وہ آخری مرد جسے تمہاری بیوی علماس نے مننے سے پہلے چند منٹ قبل ملاقات کی تھی وہ میں تھا لہذا مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ علماس کا قتل تم نے خود کیا تھا میں اور علماس ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے وہ تمہارے مظالم سے تنگ آگئی تھی اور طلاق لے کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی پر تم نے ہمارے خواب چکنت چور کر دیئے میں نے اسی دن عہد کر لیا تھا کہ تمہیں اپنے خاتوں سے قتل کروں گا اس کے بعد میں نے تم سے دوستی بڑا کا نکرانی شروع کر دی اور ذرکہ سے بھی معلومات حاصل کرتا رہا کہ کس وقت تم کیا کرتے ہو یہ مجھے یہ راز بھی معلوم ہو گیا کہ تم نے جالی کرنسی کا دندہ شروع کر دیا ہے اگر میں تمہیں جالی کرنسی کے کیس میں گرفتار کرتا تو محض جن سال کی سزا ہوتی جس سے مجھے سکون نہ ملتا چنانچہ میں نے تمہیں مزید جنائم کرنے کی محلت دی اب تمہارے گناہوں کی فیرست اتنی طبیل ہو چکی ہے کہ میں تمہیں پولیس مقابلے کی نام پر جان سے مار کر انتقام کیا گجھا سکتا ہوں یہ کہتے ہی انسپیکٹر شرجیل نے ریولور کے ٹرائگر پر انگلی کا دباؤ پڑا دیا لمحے بر میں ہی سرویس ریولور نے دو دہکتے ہوئے انگارے اگلے اور سکندر شہزاد کٹے ہوئے شہتیر کی مانن زمین پر کر کے آ